مولانا ایک چھوڑا سا ایک اور قویسن یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کے مطلق آتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوحن اس کی مولانا کیا تشریح ہے اور جو اجماعی امت کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں جی علماء نے جو چار بڑے امام انہوں نے اجماع کا لیا اس کی کیا مخالفت نہیں ہم کر سکتے اس اجماع کی آپ کی سوال سوال ہے سوال ہوتے ہیں لمبے مگر وقت ہوتا تھوڑا رضی اللہ عنہ و رضوحن جہاں اٹھانو سورہ توبہ میں وہاں نکال کر آپ دیکھیں ایک تو وہاں اللہ تعالی نے رسول کریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے تین گروہ بیان کیے یہ ہماری زیادتی ہے کہ ہم رضی اللہ عنہ و رضوحن ساروں کے لیے پڑھ دیتنا ایسا نہیں ایک گروہ تو اول نمبر لوگوں کا بیان کیا وہ سارے مہادر انسار بھی نہیں وَسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمْمْحَاجِرِينَ وَالْنِسَارِ کہ جو مہادرین انسار میں سے جو اول آئے اور نیکیوں میں بھی آگے نکل گئے وَالَّذِينَ تَبُونَ بِحْسَانِ اور جو بعد میں بھی آئے مگر پھر انہوں نے انہیں پہلے ان جیسے ہی نیکی کی تَبُونَ بِحْسَانِ اسی طرح کے نیک یہ گروہ تو ہے جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا یا ہوگا یہ بھی معنی کرنا جو نا ہو گیا یہ بھی نہیں چھیک دوسری جہاں آپ آئے دیکھیں کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ وَلَائِكُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ دَزَاهُمْ اِنْدَ رَبِّمْ دَنَّا تَعْدِرِ مِنْ تَعْدِرِي مِنْ تَعْدِرِنَا وَخَالِبِينَ فِي عَبَضَ یہ سارے اہل ایمان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لا ہے اور نیک کام کی ہے مادی کا سیگاہ مگر سب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو جانا ہے پکا ہے چونکہ اللہ کا واضح اس کو بیان کر جائے کہ ہو گیا سمجھو تو ہوگا یہ قیامت کے دن اب جو اس نیار پر اتریں گے کہ وہ صحابقون ہوں گے وہ ہوں گے دوسرا گروہ وہاں بیان فرمایا کہ مدینہ والے اور اردگرد ہیں منافق ہیں ایسے پکے جن کو رسول تو بھی نہیں جانتا ہم صرف جانتے ہیں دوسرا گروہ یہی ہے حضور کا ساتھ ہی جانتا تیسرا فرمایا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے کام کرتے ہیں نہ وہ پہلوں جیسے ہیں نہ منافق ہیں وہ آخروں نہ طرف وہ مانتے ہیں کہ خالت و امرنسال ہے وہاں کچھ اچھے کام ہو جاتے ہیں کچھ بڑے یہ بھی صحابہ ہیں فرمایا ان کے لئے کوئی پکا واضح نہیں شاید اللہ تعالی نے معاف کر دے تین ورہ تو وہاں ہی ہیں مگر وہاں سے داندری کرتے ہیں یہ پڑے جاتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کرتا پھر وہاں باتیں اوساف کی کوئی نام لے کر نہیں کہا اب کس میں وہ وصف ثابت ہوتا کون اس پہمانے پر اوسف اللہ یہ جو کیا ہوتا ہے اللہ فیصلہ کرے گا آپ نے جو حدیث پاک میں حرمایا کہ کتنے اصحاب ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ میرا موہ نہیں دیکھیں گے تو دوڑتے آئے حضرت عبرمان اوسف اللہ نے آکر حضرت عبر سے کہا بیرا تو ہو گیا غرق اما ام سرما کہہ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے اصحاب ہیں مگر مرنے کے بعد میرا موہ بھی نہیں پھر دیکھیں گے وہ گیرون جا کر کہا ماں خدا کے لیے مجھے بتا دے میں تو نہیں ہوں انہوں نے کہا تجھے بتا دے چیزوں کہ تو نہیں باقی نہیں ہم میں بتاؤں گی اس لیے کیا پتا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا لوگ نہ جنتی کہیں چھوڑیں ان باتوں کو باقی جو مر چکے ہیں ان کے لیے ہم برائی نہیں کوئی کرتے باقی دے گی یہ نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے حدیث کے عالموں میں بھی اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں سارے عادل ہیں کچھ نہیں ہیں ہم مانتے ہیں عادل ہیں مگر عادل کا معنی وہی ہے جو شاہ وریعاللہ نے کیا شاہ عبدالعزیز نے کیا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نیک ہیں ان میں فاسق بھی ہیں ان میں شراب بھی ہیں ان میں زانی ہیں صرف حدیث کی حد تک سب سچ ہے یہ پرخ لیا گیا کہ بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں مگر یہ گناہ نہیں کسی سے ہوا کہ جنگیں بھی ہوئی مگر کسی نے جالی حدیث بنا کرنا کہ حضور نے یہ کہا یہ کام نہیں کھلا اس سے اللہ نے پہلی جماعت کو بچا لیا اس لیے صحابہ کرام میں اور عب ہوں گے بڑے بڑے مولانا بلکاسم بنارسی اہل حدیث علم صدر سے تنظیم ہیں وہ صاف رکھتے ہیں کہ صحابہ میں فاسق بھی ہیں جن میں حضرت محابیہ مغیران صاف لکھا ہوا اردی میں انہیل حدیثوں کے پاس مگر وہ کہتے ہیں حدیث میں جگرانی کریں گے حدیث جب آئے گی کیونکہ دیکھ نہیں آیا کہ حدیث میں یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے یہی ابو دہو شریف میں کہ ابو حضرت محابیہ رجلوں کان اللہ یکتہ موفی الحدیث اور باتوں میں انہوں پر رضام تھا حدیث میں انہوں پر صومت نہیں بات تو یہ تھی کہ حدیث میں یہ لوگ سب قابل اعتماد ذاتی زندگی میں لوگوں سے برائیاں بھی ہوئی ہیں باقی نہ جنتی نہ دوستی معاملہ اللہ کے حق میں ہے اللہ معاف فرمائے رحم کرے سیدھی سی بات